اسلام علیکم آج بات کریں گے اوزمپک کے بارے میں اور جانیں گے کہ کیا کوئی اوزمپک کا الٹرنیٹیو بھی ہو سکتا ہے اب اوزمپک کیا ہے یہ ایک ایسا بہترین انجیکشن ہے جو آج کل وزن کم کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے وزن کم کرنے میں بہت ہی بہترین ریزلٹس ہیں مگر جس طرح ہر میڈیسن یا دوہ کے کوئی مزرس رات ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اسی طرح سے اوزمپک کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اوزمپک کے سائیڈ ایفیکٹس سے بچنے کے لیے کیا کوئی اس کا متبادل بھی ہے جسے آپ استعمال کر کے اپنے جسم میں برے اثرات کے بینا وزن کو کم کر سکیں اوزمپک کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں جنہیں جاننے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہئے کہ اوزمپک کس طرح کام کرتا ہے اس کا میکانیزم کیا ہے اوزمپک میں سیما گلوٹائیڈ نام کی دوا ہوتی ہے جو جیل پی ون ریسپٹر پہ کام کرتی ہے اور یہ اس ریسپٹر کو بڑھا دیتی ہے جیل پی ون ریسپٹر کے بڑھنے سے ہم جو کھاتے ہیں اس کے حضم ہونے کی رفتار کم ہو جاتی ہے ہمیں بھوک کم لگتی ہے جس کی وجہ سے ہم کم کھاتے ہیں اور جب کھانا کم ہوتا ہے تو کیلوریک انٹیک کم ہو جاتا ہے جس سے ہمارا وزن کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جیل پی ون ریسپٹر پینکریاز میں موجود بیٹا سیلز کے کام کو امپروو کر دیتا ہے جس سے خون میں انسلین کا لیول بہتر ہو جاتا ہے اور انسلین کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے اور جب بھی کوئی بھی چیز انسلین کی ریزسٹنس کم کرتی ہے تو آپ کا وزن کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اسی طرح سے یہ جگر میں ہونے والی گلوکو نیو جینیسس کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے گلوکوز کم بنتا ہے اسی لیے اوزنپک شگر کے مریضوں کو بھی فائدہ دیتا ہے لیکن اوزنپک کے ان سبھی فائدوں کے ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں اوزنپک کا پہلا نقصان یہ ایک مہنگی میڈیسن ہے جو عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اور دوسرا اس کے ہمارے جسم میں کچھ مزر اثرات بھی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں جو چھوٹے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں آپ کو الٹی جی مطلعانا پیٹ میں درد اور گیس کا رہنا سینے میں جلن چکر آنا سر میں درد کے علاوہ کچھ لوگوں میں قبض یا ڈائیریا کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے کچھ بڑے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں جیسے تھائیرائیڈ غدود میں کینسر کا ہونا ڈپریشن سوسائیڈل تھارٹس لب لبا میں سوزش کا ہونا کیڈنی ڈیزیز اور مسل لاس وغیرہ ہے اس کے علاوہ اس میڈیسن کے چھوڑنے کے پانچ ہفتے دکھ کچھ لوگوں میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی رہتے ہیں اسی وجہ سے اوزمپک کا استعمال پوری لائف کرنا اور استعمال کرتے ہوئے جس میں کوئی اور مسئلہ بھی نہ ہونا تو بہت مشکل ہے کیا کوئی ایسی محفوظ چیز ہے جسے آپ استعمال کر کے اوزمپک کی طرح فائدہ حاصل کر سکیں جو نیچرل ہو اور سائیڈ ایفیکٹس بھی نہ ہوں کچھ ایسی پلانٹ بیسٹ میڈیسن ہے جو چائنیز اور انڈیان میڈیسن میں وزن کم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اس کے لئے دو پلانٹ بیسٹ متبادل ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں ایک ہے پین ایکس جنسنگ اور دوسری چیز برورین استعمال کرنی ہے پین ایکس جنسنگ جسے اردو میں چائنہ جنسنگ بھی کہتے ہیں یہ ایک چائنیز جڑی بھوٹی ہے جو جی ایل پی وان ریسپٹر پر ایکٹ کرتی ہے وزن کم کرنے اور شگر کو کنٹرول کرنے کے علاوہ مردوں میں یہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے اور عورتوں میں مینوپازل سیمٹمز کو بہتر کر دیتی ہے اور ان کی سیکسول ڈیزائر کو بھی یہ پین ایکس جنسنگ بڑھا دیتی ہے برورین ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو ایک پلانٹ بروریس ویلگیریس میں ہوتا ہے جس میں پاورفول انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا اثر میٹ فارمن جس کا برینڈ گلوکوفیج ہے اس جیسا ہے اور جو آپ کے خون میں شوگر کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے یہ وزن کم کرنے شوگر کنٹرول کرنے کے علاوہ بہت سارے انفیکشنز میں استعمال ہوتا ہے جیسے ڈینٹل اور ایکنی وغیرہ ہیں اگر آپ پین ایکس جنسنگ اور بربنین کا استعمال کر کے وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا اپنی بلڈ شوگر لیول کو منیج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ پہلا کام آپ اپنی خوراک میں ہیلڈی کیٹو جینک ڈائیٹ استعمال کریں آپ بیٹھا چھوڑ دیں پروٹین والا کھانا کھائیں جیسے انڈے گوشت وغیرہ ہیں اور دوسرا آپ فاسٹنگ کریں جس میں آپ چوبیس گھنٹے میں سے سولہ گھنٹے کچھ نہ کھائیں اور باقی آٹھ گھنٹے میں کیٹو جینک ڈائیٹ کا استعمال کریں تو آپ کی صحت بہت جلد بہتر ہو جائے گی اور آپ کا وزن اور شگر لیول بہتر ہو جائیں گے اس سے آپ کی ذہنی صلاحیت بہتر ہو جائے گی آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا آپ کا حازمہ بہتر ہو جائے گا ازمپک کے ساتھ آپ کو پہلے بتائے ہوئے مسئلے ہو سکتے ہیں مگر ان چیزوں سے آپ کے وہ مسائل نہیں ہوں گے اور آپ اپنا وزن کم کر لیں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں چینل وزٹ کرنے کا شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ